ہیلو دوستو نمسکار کیسے ہیں سب لوگ سوابت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا مطر آر ایس راجپور آج آپ کے لیے چکوری کی خیتی کے بارے میں کچھ جانکاری دے رہا ہوں تو کسان ساتھیوں آپ کے لیے ہم چکوری کی خیتی کے بارے میں بتاتے ہیں چکوری کی خیتی کی اوپر میں دو ویڈیو پہلے بھی ڈال چکا ہوں اور اس کو آپ لوگوں نے دیکھا کچھ لوگوں کے سوال آئے کچھ لوگوں کی جو کمنٹ میں لوگوں نے کچھ سوال کی تو فائنلی ابھی جو ٹائم چلا ہے وہ چکوری لوگوں کی ملتہ میچور ہو چکی ہے وہ چکوری کی اس سمعے پر خودائی سٹارٹ ہو گئی ہے تو چکوری کی جو خودائی کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے یعنی چکوری کا جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی جو ہر بیز ہوتا ہے یعنی اس کا لانک ہوتا ہے اس کے لیے کٹ لیا جاتا ہے اور جمیر میں کھرپی کی ساہتہ سے چکوری کی جرک کو نکالا جاتا ہے کھرپی کی ساہتہ سے چکوری کی جرک کو آرام سے نکال لیا جاتا ہے اور نکالنے کے پسچات اس کو تھوڑا دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے کی چکوری کے اوپر جو مٹی لگی ہوتی ہے وہ مٹی آرام سے چھوڑ جائے اور مٹی چھوڑ جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی بھی گندگی نہیں آتی ہے اور مٹی چھوٹنے کے پسچات اس کا جو لانک ہوتا ہے اس کے لئے اس سے الگ کرکی اور پھر اس کی گریڈنگ کی جاتی ہے گریڈنگ کرنے کے پسچات چکوری کے لئے بوروں میں پیک کیا جاتا ہے بوروں میں پیک کرکے پھر اس کے لئے شٹور کرکے اور میلنگ کے لئے بھیج دیا جاتا ہے لیکن کچھ سابدھانی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں فصل ہم کو یہ خدائی کرنے سے پہلے ہم کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ فصل ابھی پھونکتا پک چکی ہے یا ابھی جو ہے اس کی خدائی کی یوگ ہے یا نہیں ہے تو ان باتوں کا سنشت کر لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جس سے کہ اگر لوگ کچھی یا زیادہ انمیچور اگر ہم اس کی خدائی کر دیں گے تو جو اس کی جڑ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب خراب نہیں ہو اس لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہم کو اس کی ایک دو گانٹ جگہ جگہ سے بیچ بیچ سے اس کی نکال کر ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پھونکتا یہ مہچور ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے اگر پھونکتا ابھی مہچور نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے لئے کچھ دن اور لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی خدائی کی جاتی ہے تو اس کا جو صحیح ٹائم ہوتا ہے خدائی کا وہ گرمی کا ہی سمیں صحیح ہوتا ہے یعنی کچھ جگہ پہ جو زیادہ ارلی سوئنگ کر دیتے ہیں وہ مارچ میں اس کی خودائی کر لیتے ہیں اور جو تو لیٹ سوئنگ ہوتی ہے وہ اپریل میں اپریل کے لاشٹ تک مئی تک اس کی خودائی جاتی ہے جگہ جگہ اس کے جہاں جہاں پلانٹ لگے ہوتے ہیں وہاں اس کا اتپادن پہنچایا جاتا ہے اتپادن پہنچانے کے پسچات وہ اس کے لئے کھڑیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر چکوری کی خودائی چل رہی ہے اس سمیں پہ کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ اس کے خودائی کر رہے ہیں اور اس سے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ کٹ کے اور اس کو پسووں کے لیے چارہ کے روپ میں کھلانے کا بھی کام کرتا ہے اور جو جر ہوتی ہے اس کی وہ جر آپ کی بکل کے کام میں آتی ہے چکوری کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اس کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکوری کی جو حصل ہے یہ تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ demonstration یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی جو جڑے ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے نکالنے کے پسچات ان کی کیسے صفائی کی جاتی ہے اور صفائی کرنے کے پسچات ان کے لئے ان سے مٹی کو ہٹائے جاتا ہے مٹی کو ہٹا کر پھر اس کے لئے ہم سٹور کر کے اور ٹرانسپورٹ کر کے اس کے لئے بیج دیتے ہیں چکوری کی کھدائی کے پسچات اس کو جب بھیجا جاتا ہے تو اس کی میل میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ میں اس کی دھولائی کر کے اچھے سے اس کو پھر بوائل کیا جاتا ہے اور بوائل کرنے کے پسچات پھر اس سے پاورڈر بنایا جاتا ہے اس کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ پیپ ادارت کے روپ میں کام آتا ہے چکوری سے کافی بھی بنای جاتی ہے کچھ دوائیوں میں بھی کام آتا ہے مہت ساری چیزوں میں اس کا یوگدان ہے تو کسان بھائیوں یہ چکوری کی خیتی اس طرح سے لوگ کرتے ہیں اس کی جو بوائی کا ٹائم ہے وہ لگ بگ ستمبر سے اکٹوبر تک اس کی بوائی کا صحیح ٹائم ہوتا ہے تو اکٹوبر تک اگر اس کی بوائی ہو جاتی ہے تو اچھا اتپادن ملتا ہے اور اگر لیٹ بوائی کی جاتی تو اتپادن خراب کم ہو جاتا ہے اس کی جو بوائی کرنے کے لیے جو جمین ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے بلی دومت اور دومت مٹی کا چین کرنا ہوتا ہے جس سے کی اس کی جو جو جبیں ہیں وہ آسانی سے جمین میں بیٹھ سکیں اور جبوں کا جو آکار ہے وہ بھی اچھا بنیں تو بلی دومت مٹی کے لیے چین کرنا ہوتا ہے اور جس مٹی کا جو پی اچ مان ہوتا ہے وہ وہ سات پانٹ پانچ کے آس پاس یعنی شہ پانٹ پانچ سے لے کے سات پانٹ پانچ کے بیچ اس کا پی اچ مان ہونا چاہیے اس سے اگر کم ہے تب بھی دکت لیتی ہے اور ادھک ہے تب بھی اتپادن میں خرابی آتی ہے اس کا جو پی اچ مان ہے اس کا بسیس دھیان رکھنا ہوتا ہے مٹی میں پونگتا صحیح مہترہ میں اس میں کاربینک پدارت ہونے چاہیے اس کے لیے ہم بڑمی کمپوشٹ اور کمپوشٹ کا اوپیوک کرتے ہیں جس سے گی مٹی میں جو پوسکتت ہیں ان کی پورتی کی جا سکے اور سمیں سمیں پر فرٹی لائجر ہیں اور اس کے جو پوسکتت ہیں ان کا یوگدان دینا چاہیے جس سے گی اتپادن میں کوئی کمی نہیں آئے اس کے سانساتیوں اس طرح سے چکوری کی کھیتی کو آرام سے کیا جا سکتا ہے اور جب پھصل پونگتا تیار ہو جاتی تب پھر اس کی خودائی کر لی جاتی ہے خودائی کرنے کے پسچات پھر اس کو بیش دیا جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کے لیے چکوری کی کھیتی کے بارے میں کچھ بتایا پوری جانکاری میں پہلی بھی ویڈیو میں دے چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں ابھی جو خودائی کا ٹائم چلنا ہے تو میں نے کہا خودائی کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے بھیجی جائے اس لئے میں نے یہ خودائی بہلی ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی تو ان کے سانساتیوں اب سبھی لوگ ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نمسکار کسان بھائیو جائے ہند جائے انداتا جائے جبان جائے کسان